اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سیریز چل رہی ہے زندگی کے مختلف عدوار میں کیا کرنا چاہیے اس سیریز کی یہ آخری ویڈیو ہے ساٹھ سال سے اوپر یعنی ساٹھ اور اس کے اوپر جتنی بھی اوپر ہوتے رہیں اس عمر میں کیا کرنا چاہیے ہمارے پیارے نبی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی ساٹھ سال کے بعد عمر اپنی بتانی نہیں چاہیے کسی کو بڑی حیاء آتی ہے کہ بندہ بولے کہ جی میری عمر ان سے زیادہ ہو گئی تو کوئی بھی پوچھے جی آپ کی عمر کیا ہے تو وضعی کہہ دینا چاہیے کہ جی بہت چھنمندہ ہے حد سے بڑھ گئے بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسانی والا معاملہ کرے اس عمر کے بعد آپ کو ایک اسکلانی چاہیے آئیڈیلی تو یہ ہوئے کہ آپ نے یہاں تک پہنچنے تک کوئی اسکل حاصل کر لی ہو نہیں کی تو بس مڑتے دم تک آپ اس اسکل کے اوپر لگ جائیے باقی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے اولاد کیا کر رہی ہے ملک کدھر جا رہا ہے ٹی وی میں انکرز کیا بکواس کر رہے ہیں سیاست اور پولٹکس میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ چھوڑ دیجئے وہ اس کے لئے دعا کی رب سے تعلق کی بندگی کی جو کچھ زندگی میں ہو گیا اس پہ استقفار کریں جو کچھ نہیں ہو سکا اس پہ استقفار کریں جو کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا اس پہ توبہ کریں جو کچھ کر گئے اور نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ توبہ کریں چھوڑ دیجئے بیوی بچوں کو اس حال میں کوئی فائدہ نہیں چکھنے چلانے کا پوتا پوتی کیا کر رہے ہیں ملک کیا کر رہے ہیں اورگنیزیشنز کیا کر رہے ہیں آپ کسی کے بورٹ کے اوپر جا کے کنٹریبوٹ کر سکتے ہیں ایڈوائزیڈول کے اندر ضرور کیجئے جو کچھ زندگی میں سیکھا ہے اس کو جمع کرنا شروع کریں کوئی کتاب لکھ دیں کوئی لیکچرز بنا دیں کئی لیکچرز دے دیجئے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا دیجئے اچھی سی پوسٹ لکھ دیں لوگوں کو گائیڈ کریں اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو تمام لوگ جن کے پاس وہ علم نہیں ہیں جنہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے وہ سب آپ کی ذمہ داری ہیں اور آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہویا تھا ہے رشتداروں کے اندر آپ بڑے بنجائیں جا کے ان کی صلاح کروا دیجئے رشتوں کو جون نہ سیکھیں توڑنا نہ سیکھیں ساٹھ سال کے بعد بھی اگر آپ کے موہ سے گالی نکلتی ہے نا تو اللہ سے بہت توبہ کریں اور سمجھ لیں کہ پچھلے ساٹھ سال ضائع ہو گئے ہیں ساٹھ سال کے بعد بھی دعا مانگنی اگر آپ کو نہیں آئی نا تو بہت خسارے میں رہے ساٹھ سال کے بعد بھی محبت نہیں ہوئی نا اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے تو بڑا مسئلہ ہو گیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو بھی شرم آتی ہے جس بندے کے بالسفید ہو جائیں اسلام پہ کہ اس کی بات کو رد کریں تو آپ کی دعاوں میں تو بڑی طاقت ہے آپ تو بزرگ ہیں آپ تو لیڈ کریں کوشش کریں جو بھی اللہ سے تعلق بنایا ہے ان ساٹھ سالوں کے اندر جو بھی دنیا سے قدرت سے سیکھا ہے اب اس کو آگے کسی کو منتقل کر دیں ٹائم بہت پہلے اوپر ہو چکا ہے صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ٹائم آئے اور واپس جائے آجائے تو اس میں آپ کے پاس اتا ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے اس فکر کے اندر اتنی آسانی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ آپ ٹک ٹوک پہ جا سکیں آپ زینیما دیکھ سکیں آپ ڈانس کر سکیں میں کچھ اور کر سکیں بہت باتیں کرنی تھی اس کے اوپر لیکن بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور کیونکہ ابھی میری عمر چھوٹی ہے تو میری بات ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ جی مجھے کیا پتا میں اس عمر میں آؤں گا تو بات کروں گا نا تو اس لئے اس کو مختصر کرتا ہوں پھر اس عمر میں پوچھوں گا تو ایک ویڈیو اور بنا دوں گا میری باتیں سننے کا شکریہ اللہ سے دعا کریں اللہ نیک اور پرکت والی زندگی عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اسلام علیکم